بسم اللہ الرحمن الرحیم ایکس ٹو امران سیریز مصنف مظہر کلیم ایم اے امران کی کار سر کے نابتی جا رہی تھی وہ بغیر کسی مقصد کیوں ہی آوارہ گردی کے موڈ میں تھا ویسے ٹرانس میٹر اس کے پاس موجود تھا وہ ٹائگر کی ریپورٹ کا منتظر تھا وہ یہ جاننا چاہتا تھا کہ آیا صدر کی اطلاع غیر ملکی کے مطالق درست تھی یا یہ ایک نفسیاتی دعو تھا جب اس کی کار ان فنسٹن سٹریٹ کے چوک پر پہنچی تو اس کے قریب سے ایک سیاہ دنگ کی کار تیزی سے کروس کرتی ہوئی گزری امران کو اس کی کار ڈرائیونگ سیٹ پر ایک غیر ملکی بیٹھا ہوا نظر آیا گو امران نے اس کی ایک ہی چھلک دیکھی تھی لیکن اس کے دماغ میں چھٹکے سے لگ گئے اس نے تیزی سے سر چھٹکا لیکن ذہن میں اس آدمی کی پوری تفصیلات نہیں آ رہی تھی لیکن اس نے فوراں اپنی کار روکی اور پھر اسے تیزی سے ٹرن دیتا ہوا اس سیاہ کار کے پیچھے ڈال دیا امران تیزی سے سوچ رہا تھا کہ یہ شخص کون ہے اس کی یاداشت اسے احساس دلا رہی تھی کہ اس آدمی کے متعلق وہ اچھی طرح جانتا ہے مگر کیا جانتا ہے یہ اسے یاد نہیں آ رہا تھا بہرحال جلدی اس نے سیاہ کار کو جالیا اور پھر مختلف سڑکوں سے گزرتے ہوئے سیاہ کار ایک پبلک بوت کے قریب جا کر رک گئی امران نے بھی کافی فاصلے پر اپنی کار ایک سائٹ پر روک تھی سیاہ کار میں ایک لمبا ترنگا اور خوبصورت نوجوان نکل کر پبلک فون بوت میں داخل ہوا اور اسی لمحے امران کے ذہن میں جیسے بجلی کا جھماکہ سا ہوا اب اسے یاد آ گیا تھا یہ ایکریمیا کا خطرناک اور مشہور سیکرٹ ایجنٹ شارپ وائلی تھا اس کی فائل امران کے پاس موجود تھی ہوں تو یہ حضرت بھی ہاں موجود ہیں امران نے اپنے آپ سے کہا اور دوسرے لمحے اس نے کار کا دروازہ کھولا اور پھر ٹھہلتا ہوا پبلک فون بوت کی طرف بڑھنے لگا وہ پبلک فون بوت میں ہونے والی گفتگو معلوم کرنا چاہتا تھا حجوم میں مل جل کر وہ پبلک فون بوت تک پہنچ تو گیا مگر گفتگو سننے میں اسے قطعی ناکامی کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ جس وقت وہ پبلک فون بوت کے قریب پہنچا تو شاپ وائلی گفتگو ختم کر کے بوت سے باہر نکل آیا تھا شاپ وائلی نے ایک اچھٹی سی نظر امران پر ڈالی اور بغیر کسی تاثر کے تیزی سے کار کا دروازہ کھول کر اس میں بیٹھ گیا اور دوسرے لمحے اس کی کار تیزی سے آگے بڑھتی چلی جا رہی تھی امران کو گفتگو سننے کی خواہش خاصی مہنگی پڑی کیونکہ جب تک وہ حجوم کو چیر کر واپس اپنی کار تک پہنچتا شاپ وائلی کی کار کہیں سے کہیں جا پہنچی تھی امران نے اسے تلاش کرنے کی کافی کوشش کی مگر وہ اسے نہ پا سکا آخر کار اس نے کار کا رخ دانش منزل کی طرف کر دیا اب امران بڑی سنجیدگی سے اس مسئلے پر غور کر رہا تھا اس کے شہر میں دو خوفناک سیکرٹ ایجنٹ موجود تھے بلیک کلارک اور شاپ وائلی ان دونوں کا کیا مقصد تھا اور وہ کس مشن پر اس کے ملک میں وارد ہوئے تھے یہ ابھی تک تاریکی میں تھا بس ایک سفدر کی اطلاع تھی اب یہ قطعی طور پر معلوم نہیں تھا کہ آیا اس کی اطلاع شاپ وائلی سے متعلق تھی یا کسی اور سے دانش منزل پہنچ کر وہ سیدھا آپریشن روم میں گیا بلیک زیرو آپریشن روم میں اپنی ڈیوٹی پر موجود تھا تاہر ایکریمیا کے سیکرٹ ایجنٹوں کی فائل لسٹوں لے آو امران نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے تاہر سے کہا اور بلیک زیرو خاموشی سے خفیہ ریکارڈ روم کی طرف بڑھ گیا چنلہ مو بعد فائل لسٹ امران کے سامنے تھی اس نے شاپ وائلی اور بلیک کلار کی فائلوں کے نمبر دیکھے اور یہ دونوں فائلیں تاہر کو لے آنے کو کہا اور بلیک زیرو دوبارہ ریکارڈ روم کی طرف بڑھ گیا تھوڑی دیر بعد دونوں فائلیں اس کے سامنے امیس پر موجود تھی امران نے شاپ وائلی کی فائل اٹھائی اور غور سے اس کا مطالعہ شروع کر دیا ابھی اس نے فائل کا پوری طرح مطالعہ بھی نہیں کیا تھا کہ ایک ہلکی سی پپ کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی اس نے چونک کر فائل میس پر رکھی اور پھر جیب سے ٹرانسمنٹر نکال کر ہاتھ میں لے لیا اس کا بٹن دباتے ہی آواز آنے شروع ہو گئی ٹائگر کالنگ ٹو امران اوور ٹائگر کی آواز میں تیزی تھی جیسے وہ بہت اجلت میں ہو امران نے دوسرا بٹن دبایا ٹائگر کی آواز آنے بند ہو گئی ہیلو امران سپیکنگ فروم دس امران نے جواب دیا ٹائگر سپیکنگ امران نے کہا یس ریپورٹ دو امران نے سخت لہجے میں کہا جناب میں سفدر کا پیچھا کرتا ہوا ہوتل مون لائٹ آیا یہاں دوسری منزل پر کمرہ نمبر سولہ میں سفدر صاحب کی ہول سے آنکھ لگا کر اندر کا منظر دیکھنے ہی والے تھے کہ دروازہ کھولا یا دیکھا وہ بتاؤ تمہید مت باندھو امران نے چیتے کی طرح گھراتے ہوئے کہا یس سر اندر دو آدمی تھے ایک لمبا ترنگا مقامی تھا اور دوسرا غیر ملکی سفدر صاحب اور ان دونوں میں زبردست چھڑپ ہوئی نتیجہ یہ کہ انہوں نے سفدر کو گولی مارکر شدید زخمی کر دیا چونکہ آپ کی سخت ہدایت تھی کہ کسی معاملے میں دخل اندازی نہ دوں اس لیے میں چاہتے ہوئے بھی دخل نہ دے سکا ٹائگر تفصیل سے ریپورٹ دے رہا تھا ہوں آگے بتاؤ امران نے اس کی بات کٹتے ہوئے سپاٹ لہنجے میں کہا اس کے بعد وہ غیر ملکی کمرے سے نکلا اور پھر اس نے کمپاؤنڈ میں کھڑی ایک سیاہ رنگی کار کا لوگ توڑا اور اسے لے کر بھاگا دوسرے مقامی آدمی نے کسی کو ٹیلی فون کیا اور تھوڑی دیر بعد ایک ایمبولنس وہاں پہنچ گئی ایمبولنس سرکاری ہسپتال کی تھی سفدر کو ایمبولنس میں ڈال کر وہ لے گئے اس کے بعد مقامی آدمی ایک ٹیکسی میں بیٹھ کر چلا گیا ٹائگر نے ریپورٹ ختم کر دی اور تم ان لوگ کی طرح دیدے گھوماتے رہ گئے امران نے بڑے بھیانک لہجے میں اسے ڈانٹا نہیں جناب میں نے اس مقامی آدمی کا تاکب کیا وہ جمالپورا کی کوٹی نمبر 112 میں داخل ہوا اور میں اب تک وہاں کوٹی کے قریب ہی موجود ہوں اور وہ آدمی بھی ابھی اتنک کوٹی میں موجود ہے ٹائگر نے جواب دیا اس کا لہجہ کافی زیادہ خوفزدہ تھا تم نے چیک کیا ہے کہ اس کوٹی کا کوئی پچھلے دروازہ تو نہیں امران نے سوال کیا یا سر مجھے خیال آیا تھا اور میں نے چیک کیا لیکن اس کوٹی کا کوئی بیکڈور نہیں ہے ٹائگر نے جواب دیا امران چند لبوں تک کچھ سوچتا رہا پھر وہ دوبارہ بولا ٹائگر تم ایسا کرو کہ اس کوٹی میں داخل ہو جاؤ اور مجھے ریپورٹ دو کہ وہ مقامی آدمی وہاں کیا کر رہا ہے اور آیا اس کوٹی میں کوئی اور بھی موجود ہے یا وہ اکیلہ ہے امران نے اسے احکامات دی بہتر جناب ٹائگر نے جواب دیا امران نے کہا اور پھر اس نے ٹرانس میٹر کا بٹن آف کر کے اسے جیب میں ڈال دیا تاہیر تم اسپتالوں کو فون کر کے پتا کرو کہ سفدہ کونسے اسپتال میں لے جایا گیا ہے ویسے مجھے امید ہے کہ یہ ایمبولینس فراڈ ہوگی امران نے بلیک زیرو سے مخاطب ہو کر کہا اور بلیک زیرو نے خاموشی سے ٹیلی فون کے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیئے امران نے دوبارہ فائل اٹھا لی لیکن اس بار وہ اجلت میں صفحے پر صفحہ پلٹتا چلا گیا شاید اب اس کے پیشے نظر وقت گزارنا تھا مختلف نمبروں پر ٹیلی فون کرنے کے بعد بلیک زیرو نے مائیوسی سے ریسیور کریڈل پر ڈال دیا کسی اسپتال کی امیلنس مولای ٹھوٹل نہیں گئی بلیک زیرو نے امران کو بدلایا اس کی لہجے میں تشویش نمائی تھی ہوں امران نے ہنکارہ بھرا اور پھر چندہ میں خاموشی کے بعد وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا بلیک زیرو کھیل شروع ہو چکا ہے سفدر کی اطلاع صحیح تھی ایکریمیا کے دو بہترین سیکرٹ ایجنٹ شاپ وائلی اور بلیک کلارک ہمارے خلاف میدان میں اتر چکے ہیں اب ہمیں پوری طرح ہوشیار رہنا چاہیے امران نے بلیک زیرو سے مخاطب ہو کر کہا لیکن ان کے مشن کا مقصد بلیک زیرو نے پریشانی سے پوچھا سفدر کی اطلاع کے مطالق تو ان کا مشن یہی ہے کہ وہ ایکس ٹرو کو بے نکاب کریں گے لیکن آئندہ ان کا کونسا مشن سامنے آتا ہے یہ حالات بتلیں گے تمام میمبرز کو الیٹ کر دو کہ وہ ایک لمحے کے نوٹس پر کام کرنے کے لیے تیار رہیں کوئی میمبر اپنے فلیٹ سے بغیر اجازت باہر نہ جائے اور تم آج سے دانش منزل کی بجائے رانہ ہاؤس پر مستقل رہائش کر لو کیونکہ دانش منزل بلیک کلارک کی نگاہ میں آ چکی ہے اس لیے اسے کیموفلاج کر دو امران نے بڑی سنجیدگی سے بلیک زیرو کو ہدایت دی اور مڑکا کمرے سے باہر نکل گیا کیپٹن شکیل اپنے فلیٹ میں آرام کھرسی پر دراز کتاب پڑھنے میں مصروف تھا کہ اچانک کال بیل زور زور سے بجنے لگی کیپٹن شکیل کال بیل کی آواز سن کر چونکا اور پھر اس نے برا سا مو بناتے ہوئے کتاب میز پر رکھ دی شاید ایرہ خلندازی اسے بری لگی تھی پھر تیز سے اس قدم اٹھاتا ہوا وہ دروازہ کی طرف بڑا اور اس نے چٹکنی اٹھا کر دروازہ کھول دیا سامنے سفدر کھڑا تھا سفدر کو دیکھتی کیپٹن شکیل کے ذہن پر چھائی ہوئی تمام بوریت دور ہو گئی آئیے آئیے سفدر صاحب آج آپ کیسے بھول پڑے کیپٹن شکیل نے ہستے ہوئے سفدر کا استقبال کیا بس کیا بتاؤں بیٹھے بیٹھے زبردست بوریت کا دورہ پڑا تو جی خبرانے لگا میں نے سوچا چلو جا کر کچھ وقت گپ شپ میں گزار دیا جائے سفدر نے بھی جواباً مسکراتے ہوئے کہا اور پھر وہ دونوں ڈرائنگ روم میں سوفے پر بیٹھ گئے میں چائے وغیرہ کا انتظام کروں کیپٹن شکیل نے اخلاقاً پوچھا اوہ نو رہنے دو بیٹھ کر کچھ دیر گپ شپ کرتے ہیں بعد میں موڈ ہوا تو دونوں مل کر بنا لیں گے سفدر نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا اور کیپٹن شکیل خاموش ہو گیا سناو آج کل تمہارے ایکسٹرو کا کیا حال ہے سفدر نے ہی دوبارہ سلسلہ اکلام شروع کیا ایکسٹرو کا حال کیپٹن شکیل نے بڑے حیرت زدہ لہجے میں کہا ایکسٹرو کا کیا حال ہو سکتا ہے کیپٹن شکیل کو کچھ مناسب جواب نہ سوچ سکا سفدر کا سوال ہی ہے ایسا چانک اور قطعی غیمت وقتہ تھا کہ وہ حیرت زدہ رہ گیا بھلا ایکسٹرو کا حال پوچھنے کی کیا تک تھی کیپٹن شکیل ابھی اسی ادھیڑ بن میں تھا کہ میز پر رکھے ہوئے ٹیلی فون کی گھنٹی زور زور سے بجنے لگی ہیلو شکیل سپیکنگ کیپٹن شکیل نے بات کرنے کی پہل کی ایکسٹرو دوسری طرف سے ایکسٹرو کی بھرائی ہوئی آواز سنے دی یا سر کیپٹن شکیل نے مزید مہدب ہوتے ہوئے کہا کیپٹن شکیل سنو سفدر کو زخمی کر کے کہیں لے جایا گیا ہے کتا کلامی معاف سر سفدر تو میرے سامنے بیٹھا ہے اور بالکل ٹھیک ٹھاک ہے کیپٹن شکیل نے سفدر کی طرف بغول دیکھتے ہوئے کہا کیا کہا سفدر تمہارے پاس بیٹھا ہوا ہے ایکسٹرو نے تہائی ہرددہ لہجے میں کہا جیسے اس خبر سے اس کے سر پر بم پھٹ پڑا ہو جی ہاں سر کیپٹن شکیل نے جواب دیا سفدر خاموش بیٹھا ہوا تھا کیپٹن شکیل کے ذہن میں جب سے سفدر آیا تھا کوئی بات کھٹک رہی تھی ایک پھانس سی چوب رہی تھی لیکن اس کا شعور اس نامعلوم سی علچن کو حل کرنے سے کاثر تھا اسے ریسیور دو ایکسٹرو کے لہجے میں گھراہت آگئی کیپٹن شکیل نے ریسیور سفدر کو دے دیا سفدر نے خاموشی سے ریسیور کان سے لگا لیا یا سر میں سفدر بول رہا ہوں سفدر نے قدر موضب لہجے میں کہا ویسے اس کے لہجے میں سپارٹ پنکی چھلکیاں نمائی تھی جس کام کے لیے گئے تھے اس کا کیا بنا ایکسٹرو نے اس دفعہ قدر گول موضب لہجے میں پوچھا جناب ابھی پنرہ منٹ پہلے میں آپ کو مکمل ریپورٹ دے چکا ہوں سفدر نے حیرت زدہ لہجے میں جواب دیا پنرہ منٹ پہلے ایکسٹرو کی غراہت تیز ہو گئی یا سر سفدر نے بڑے اتمنان سے جواب دیا ہوں اچھا تم یہی کیپٹن شکیل کے پاس رہو جب تک میں دوبارہ تمہیں ہدایت نہ دوں ایکسٹرو نے نا جانے کیا سوچ کر سلسلہ منتقہ کر دیا سفدر نے بھی خاموشی سے ریسیور رکھ دیا کیپٹن شکیل جو اس وقت بڑی خاموشی سے بیٹھا سفدر کی طرف غور سے دیکھ رہا تھا اچانک چونک پڑا کیا بات ہے ایکسٹرو کو تمہارے زخمی ہونے کی اطلاع کس نے دی تھی کیپٹن شکیل نے پوچھا اوہ یہ تو میں نے پوچھا ہی نہیں سفدر چونک پڑا پلیز کیپٹن ریکسو کے نمبر ڈائل کرنا میں اس سلسلے میں بات کر لوں سفدر نے میز پر پڑا ہوا جگ کا گلاس اپنی طرف غسیتے ہوئے کیپٹن شکیل سے درخواستے ہوئے کہا کیپٹن شکیل نے ایک لمحے کیلئے سفدر کی طرف دیکھا اور پھر ریسیور اٹھا کر ریکسو کے نمبر ڈائل کرنے لگا نمبر ڈائل کر کے کیپٹن شکیل نے ریسیور سفدر کی طرف بڑھا دیا مگر اسی لمحے اچانک سفدر اٹھ کھڑا ہوا شیشے کا گلاس ابھی تک اس کے ہاتھ میں تھا اس سے پہلے کہ کیپٹن شکیل کو سمجھ سکتا سفدر نے پوری قوت سے ہاتھ میں پکڑا ہوا گلاس سفدر کے سر میں دے مارا ایک زو دار چھنناکہ ہوا اور کیپٹن شکیل کے سر سے خون تیزی سے بہنے لگا گلاس کے سینکڑ اور تکڑے فرش پر بکھڑ گئے کیپٹن شکیل اس اچانک اور غیر متوقع زبردست چوٹ سے سنبھل نہ سکا اور دوسرے لمحے وہ لہراتا ہوا فرش پر گئے گیا ریسیور اس کے ہاتھ سے نیچے جا پڑا سفدر نے بڑی پھرتی سے ریسیور اٹھا کر دوبارہ کریڈل پر پٹک دیا ریوالور وہ جیب سے نکال چکا تھا چنانچہ سنبھلنے کی کوشش کرتے ہوئے کیپٹن شکیل کے سر پر اس نے پوری قوت سے دستہ مارا کیپٹن شکیل دوبارہ فرش پر گرا اس دفعہ وہ پوری طرح بے ہوش ہو چکا تھا دستہ کافی قوت سے پڑا تھا کیونکہ سر پر فوراں ہی دوسرا سر نمودار ہونے لگا تھا سفدر نے بڑی پھرتی سے جھک کر کیپٹن شکیل کو فرش سے اٹھا کر کندے پر لادا اور تیزی سے دروازے کی طرف بڑھا دروازہ کھول کر وہ سیڑھیاں اترتا چلا گیا سیڑھیوں کے این نیچے ایک سیاہ رنگی کار موجود تھی عمران نے بڑی پھرتی سے ریسیور رکھ دیا اسے معاملہ اچھی طرح سمجھ آ چکا تھا ریسیور رکھتے ہی اس نے ایک لمحے کے لیے جیب میں ہاتھ ڈال کر ریولور کی موجودگی کا اندازہ کیا اور جب اسے اتمنان ہو گیا کہ جیب میں ریولور موجود ہے تو پھر وہ ایک ہی چھلانگ میں دروازے تک پہنچ گیا اس لمحے سلیمان ہاتھ میں چائے کی ٹریل یہ اندر داخل ہوا اس نے عمران کو یوں ایک ہی چھلانگ میں باہر کی طرف لپکتے دیکھا تو وہ چیخ اٹھا مگر اس سے پہلے کہ سلیمان کو اپنی آواز کا جواب ملتا اور عمران سیڑیاں اتر چکا تھا اور پھر دوسرے لمحے اس کی کاریچ سارٹ ہونے کی آواز سلیمان کے کانوں میں آئی ہوں صاحب بھی عجیب آدمی ہے آتے ہی مجھے فوراں اسپیشل چائے کا آرڈر دیا اور جب میں نے اتی محنت کر کے چائے بنا کر لیا تو خود نو دو گیا رہا ہو گئے خیر کوئی بات نہیں میں خود ہی پی لیتا ہوں سلیمان نے بربڑاتے ہوئے ٹری میں اس پر رکھا اور پھر خود صوفے پر بڑے اتمنان سے ٹانگیں پھیلا کر بیٹھ گیا جیسے کہہ رہا ہو خس کم جہاں پاک عمران کار کی سپیڈ لمحہ بہ لمحہ بڑا ہاتھا چلا جا رہا تھا گو سڑکوں پر کافی رشت تھا اس نے اس کی کار کی سپیڈ کسی بھی لمحے اس کے لیے جان لے وہا ثابت ہو سکتی تھی لیکن کار چلانے والا عمران تھا اس صدی کا عجوبہ چنانچہ کسی بھی ناخوشگوار حادثے کے بغیر اس کی کار کیپٹن شکیل کے فلیٹ کے قریب پہنچ گئی کیپٹن شکیل کے فلیٹ کے قریب پہنچتے ہی اس نے کار کی رفتار آہصہ کر دی اور پھر کیپٹن شکیل کے فلیٹ سے دو فلیٹ پہلے ہی اس نے کار ایک سائیڈ میں روک تھی اور پھر خود کار سے نیچے اتر آیا اب وہ بڑے محتاط انداز میں قدم اٹھاتا ہوا کیپٹن شکیل کے فلیٹ کی طرف بڑھ رہا تھا جلدی وہ فلیٹ کے نیچے لی سیڑھیوں پر پہنچ گیا وہاں ہر طرف خاموشی تھی پھر عمران انتہائی تیزی سے سیڑھیاں چڑھتا چلا گیا فلیٹ کا دروازہ کھلا ہوا تھا عمران جب اندر پہنچا تو میدان خالی تھا چڑھیاں کھیت چک کر اٹھ چکی تھی فرش پر شیشے کے ٹکڑے بکھرے ہوئے تھے کئی جگہ خون کے دھبے بھی موجود تھے جن سے اندازہ ہوتا تھا کہ کوئی زخمی بھی ہوا ہے عمران چندر میں خاموشی سے سیچویشن دیکھتا رہا پھر اس نے ریسیور اٹھا کر کان سے لگاتے ہوئے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیئے جلد ہی رابطہ مل گیا ہیلو تاہر میں عمران بول رہا ہوں رابطہ ملتے ہی عمران نے بڑی سنجیدگی سے کہا یس سر فرمائیے دوسری طرف سے بلیک زیرو کی آواز سنائی دی بلیک زیرو سب ممبرز کو فوراں کال کرو سوائے سفدر اور شکیل کے اور سب کو سختی سے حکم دے دو کہ وہ نہ کسی ممبر کو اپنے فلیٹ میں داخل ہونے دیں اور نہ خود کو کسی دوسرے کے ممبر کے فلیٹ میں جائیں حتیٰ کہ تیلی فون کے ذریعے بھی ایک دوسرے سے رابطہ قیم نہ کریں عمران کی لہجی میں بے پناہ سختی تھی بہتر سر بگر میں اس حکم کی وجہ نہیں سمجھ سکا بلیک زیرو کی لہجے میں الجھن تھی تم پہلے یہ احکام سب کو دے دو میں وہیں آ کر تمہیں وجہ بھی بتاؤں گا سب عمران نے تقریباً ڈھانٹے ہوئے اسے کہا اور رسیور رکھ دیا جنرلہ میں تک عمران وہیں کھڑا کچھ سوچتا رہا اور پھر اچانک اس کے ذہن میں ایک خیال آیا اس دن جیب میں ہاتھ ڈال کر ٹرانس میٹر نکالا اور پھر اس کا بٹن دبا کر ٹائگر سے رابطہ قائم کرنا شروع کر دیا کافی دے کی کوشش کے باوجود وہ رابطہ قائم کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا اس کا مطلب ہے کہ مجرم اپنی کوشش میں کافی حد تک کامیاب رہے ہیں عمران نے برا سا مو بناتے ہوئے ٹرانس میٹر جیب میں ڈالا اور پھر واپس فلیڈ کی سیڑھیاں اترنے لگا نیچے اتا کر وہ تیزتے اس قدم اٹھاتا ہوا اپنی کار کی طرف بڑھا اس نے دوازہ کھولا پھر جیب سے چاوی نکال کر اگنیشن میں لگائی ابھی وہ سوچ لگانا ہی چاہتا تھا کہ اس کے سر پر اچانک قیامت توٹ پڑی پھر اس سے پہلے کہ وہ اچانک افتاد سے سنبھلتا اس کے سر پر تابر توڑ جلترنگ سا بچنے لگا اور پھر عمران لڑک کر کرسیوں سیٹوں کی درمیان نیچے جا پڑا وہ بے ہوش ہو چکا تھا کار کے پچھلی سیٹوں کی درمیان سے ایک آدمی دروازہ کھول کر کار سے باہر نکلا اور پھر اس نے عمران کو اٹھا کر پچھلی سیٹوں کی درمیان ڈال دیا اور خود کار کے سٹیرنگ پر بیٹھ گیا دوسرے لمحے کار تیزی سے آگے بڑھی اور مختلف سڑکوں پر دھوڑنے لگی بلیک زیرو بہت پریشان تھا عمران کا پچھلے دو دنوں سے کوئی پتہ نہ چل رہا تھا سفدر، کیپٹن شکیل، جولیا، چوہان اور نومانی سب اپنے فلیٹ سے غائب عمران کے سب ایجنٹ ٹائگر کا بھی کوئی پتہ نہیں تھا ادھر سب سے بڑی مشکل جو اس کے سر پر آن پڑی تھی وہ یہ کہ سر سلطان کو غوا کر لیا گیا تھا عالی حکام میں ایک کھلبلی سی مچی ہوئی تھی پولیس، انٹیلیجنس، سر سلطان کی تلاشیں قطعی ناکام ثابت ہو چکی تھی آخر سدر مملکت نے ایک ہنگامی اجلاس طلب کر لیا تھا تاکہ سر سلطان کی گمشدگی پر پوری طریقے سے سیچویشن پر غور کیا جا سکے ہنگامی اجلاس کی اطلاع بلیک زیرو کو پہنچ چکی تھی اس دفعہ سدر مملکت نے اسے اطلاع دی تھی کیونکہ سر سلطان کی راوہ صرف سدر مملکت ہی کو اس کے فون کے مطالق علم تھا بلیک زیرو نے سوچا کہ کل کے اجلاس میں شکت سے پہلے وہ اپنے طور پر سر سلطان کی گمشدگی کی وجو جاننے کی کوشش کرے وہ خود عجیب پوزیشن میں پھرس چکا تھا کیونکہ سر سلطان سمیت تمام ممبرز گدے کے سر سے سینگ کی طرح غائب ہو چکے تھے چنانچہ بطور ایکسرو کے نمائندے اس نے میک اپ میں سر سلطان کے آفیس کا معاینہ کیا اور پھر آفیس کی تلاشی لیتے ہوئے اچانکہ اس کی نظر فون کے جوائنٹ پلک پر جا پڑی جوائنٹ پلک کا ڈھکن اسے کچھ تیڑا سا محسوس ہوا تھا گو یہ کوئی نئی بات نہیں تھی جس کا ہونا ناممکنات میں سے تھا لیکن بلک زیرو اس وقت چھوٹی سے چھوٹی بات کو نظر انداز کرنے کے موڈ میں نہیں تھا چنانچہ اس نے جھک کر بغور ڈھکن کو دیکھا اور پھر جیب سے رومال نکال کر اس نے بڑی احتیاط سے ڈبی کا ڈھکن کھول دیا ڈھکن کھولتے ہی ایرت سے اس کے دماغ میں جھماکے سے ہونا شروع ہو گئے سامنے ایک جدید ترین وائرلس سیٹ ٹیپ ریکارڈر فٹ تھا بلیک زیرو نے بڑی احتیاط سے وہ ٹیپ ریکارڈر نکال الہیدہ کیا اور پھر اسے جیب میں ڈال دیا اس کے پلک کا ڈھکن بھی جیب ہی میں ڈال دیا اور پھر وہ اٹھا اور سرسلطان کے آفیس سے باہر نکلتا چلا گیا آفیس کے باہر موجود ملیٹری پولیس کے سپاہی نے اس کے باہر نکلتے ہی آفیس کا دروازہ دوبارہ سیل کر دیا بلیک زیرو سرسلطان کی دفتر سے سیدھا رانہ ہاؤس پہنچا اس نے جاتے ہی ٹیپ ریکارڈر جیب سے نکال کر میز پر رکھا اور خود ایک کمرے کی طرف چلا گیا تھوڑی دیر بعد جب بلیک زیرو واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی کیمرہ نموہ مشین تھی اس کے کمرے کا دروازہ اندر سے بن تھا اور پھر اس مشین کا بٹن دبا دیا اور بٹن دبا دیا یہ مشین کی ایک سیڈ سے اگباری مگر انتہائی چمکدار سلاخ باہر نکل آئی اس نے وہ سلاخ اس ٹیپ ریکارڈر کے ایک چھوٹے سے سراخ کے ساتھ ٹچ کی اور پھر ایک بٹن دبا دیا ٹیپ ریکارڈر کے اندر سے ہلکی ہلکی زونزو کی آوازیں آنے لگی جیسے کوئی مشینری چل رہی ہو چند لمحوں تک زونزو کی آوازیں آتی رہی پھر بند ہو گئی بلیک زیرو نے وہ سلاخ ٹیپ ریکارڈر سے الہیدہ کر لی اور پھر کیمرے کا ایک اور بٹن دبا دیا چند لمحوں تک خاموشی تاری رہی پھر سلسلطان کی آواز کمرے میں گنجی سلطان سپیکنگ شاید وہ فون پر گفتگو کر رہے تھے سلطان صاحب کیا بتائیں گے کہ ایک سرو دراصل کون ہے دوسری طرف سے آواز گنج اٹھی کیا بکواس ہے کون ہو تم سلطان صاحب کا غصہ غراہت سے بڑا ہوا تھا اور پھر ریسیور پٹکنے کی آواز سنائی دی چند میں گزرنے کے بعد پھر سلسلطان صاحب کی آواز دوبارہ گنجی آپریٹر ابھی ابھی مجھے کس نمبر سے کول آئی تھی سلسلطان نے آپریٹر سے پوچھا سر پبلک فون بوت نمبر چودہ سے دوسری طرف سے آپریٹر کی آواز سنائی دی اور پھر ریسیور پٹکنے کی آواز سنائی دی اب مکمل خاموشی چھاگی بلیک زیرو نے کیمرے کا بٹن بند کیا اور خاموش بیٹھ کر سوچنے لگا کافی دیر تک وہ خاموش بیٹھا گہری سوچ میں غرق رہا اچانکہ اس کے چہرے پر ایک تنزیہ سی مسکراہت اُبھرنے لگی اور پھر اس نے ایک زور دار کرکہ لگایا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا اس کے چہرے پر بڑی دلاویز مسکراہت تھی اور وہ تیز سے اس قدم اٹھاتا ہوا کمرے کا دروازہ کھول کر باہر نکلتا چلا گیا ایک کافی بڑا ہال تھا فلورا سینڈ کی تیز روشنی سے پورا ہال جگبگا رہا تھا سامنے کی دیواز سے سیکرٹ سرویس کی پوری ٹیم پوشت لگائے کھڑی تھی صرف سفدر موجود نہیں تھا کیپٹن شکیل، جولیا، چوہان، نومانی خاموش کھڑے تھے ان کے ہاتھ ان کی پوشت پر بڑی مضبوطی سے بندے ہوئے تھے ان کے قریب ہی ایک کرسی پر عمران رسیوں سے بندہ بیٹھا تھا دوسری کرسی پر سرسلطان موجود تھے گنوکاروخ سیکرٹ سرویس کے ارکان کی طرف تھا ہال میں مکمل خاموشی تاری تھی اچانک ہال کا اکلوتا دروازہ کھلا اور پھر شاپ وائلی اور بلیک کلاک ایک دوسرے کے پیچھے اندر داخل ہوئے ان کے چہرے چٹان کی طرح سخت اور چپاٹ تھے اور سپاٹ تھے ہاں دوستوں، سناؤ کیسی گزر رہی ہے شاپ وائلی نے ان سب سے مخاطب ہو کر کہا یہ کرسی یار کسی نیلامی سے خریدی ہے یہ تو کھٹمالوں سے پور ہے امران نے کسی پر پہلو بدلنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا اور سب چونک کر امران کی طرف دیکھنے لگے بے فکر رہو امران ابھی چن لمحو بات تمہیں انسان بھی کھٹمال نظر آنے لگیں گے شاپ وائلی نے زہر خند کرتے ہوئے کہا مجھے تو تم دونوں اب بھی کھٹمال نظر آ رہے ہو امران بھلا کب چونکنے والا تھا اس نے فورم جواب دیا ہاں تو جناب سر سلطان صاحب ابھی آپ نہیں بتلائیں گے کہ ایکسٹرو کون ہے شاپ وائلی نے امران کی بات سنی انسنی کرتے ہوئے سر سلطان سے مخاطب ہو کر کہا اب بھی سے تمہاری کیا مراد ہے اب ایسی کونسی بات ہو گئی ہے کہ میں بتلانے پر مجبور ہو جاؤں گا سر سلطان نے غصے سے چیکتے ہوئے کہا اوہ اس ملک کے آدمی بے حد زدی واقع ہوئے ہیں دم کٹ تو سکتی ہے سیدھی نہیں ہو سکتی بلیک کلرک پہلی بار بولا مگر اس کا لہجہ زہر میں بھجا ہوا تھا بہت خوب میسٹر کلرک آپ کی دم سیدھی بھی ہو سکتی ہے تیڑھی بھی لیکن کٹ نہیں سکتی میرے خیال میں کٹ پروف دم ہوگی امران سے نہ رہا گیا اور بول پڑا شیڈ اپ تم خاموش سہو ورنہ گولی مار دوں گا بلیک کلرک غصے سے پھٹ پڑا آپ سب سیکرٹ سرویس کے ممبران ہیں لیکن آپ میں سے کسی کو بھی معلوم نہیں کہ آپ کا بوس ایکسٹرو کون ہے امران سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا سب میمبرز خاموش رہے آپ سب میمبران نے اس بار پروگرام بنایا کہ ایکسٹرو کی نکاب کشائی کی جائے اس لئے آپ لوگوں نے امران کا فون ٹیپ کیا لیکن کامیاب نہ ہو سکے شاپ وائلی اس وقت ایسے بول رہا تھا جیسے پروفیسر کلاس کو لیکچر دے رہا ہو اب سنو ہم دونوں بھی اس مقصد کے لیے ہی اس ملک میں آئے ہیں کہ ہم بھی ایکسو کی اصل شخصیت سے پردہ اٹھانا چاہتے ہیں ہم دونوں یہاں پہنچ کر اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں مار رہے تھے کہ میرے ساتھی بلیک کلارک سے امران ٹکرا گیا اور امران اسے ڈوج دے کر سیکرٹ سرویس کے ہیڈکورٹر دانش منزل لے گیا مگر بلیک کلارک وہاں سے واپس نکل آنے میں کامیاب ہو گیا اس طرح ہمیں اس عمارت کا پتا چل گیا لیکن اس کے فوراں بعد ہی حالات تبدیل ہو گئے سفدر جو کہ سیکرٹ سرویس کا میمبر ہے اچانک مجھ سے ٹکرا گیا میں اس کی اصل شخصیت کو سمجھ نہ سکا اور اس پر اعتماد کر بیٹھا مگر اپنی فطرہ سے مجبور ہو کر میں نے اس کی بے ہوشی کے دوران اس کی گھڑی اتا کر اس میں سے اس میں ایک جدید ٹرانس میٹر فٹ کر دیا سفدر نے جا کر ایکسو کو میرے متعلق رپورٹ دی اور اس کے بعد اس نے جولیا سے فون پر بات کی جس سے مجھے اس تمام سازش کا علم ہو گیا جو آپ لوگ ایکسو کے خلاف کر رہے تھے سفدر میک اپ کر کے میری نگرانی کے لیے واپس آیا مگر یہاں میں نے اسے کابو کر لیا پھر ہم نے ایک پلین کی تحت سر سلطان کو اغواہ کر لیا مقصد یہ تھا کہ سر سلطان پر تشدد کر کے ایکسو کی اصل شخصیت کا پتہ چلائے جائے اس کے بعد ہم نے سیکرٹ سرویس کے تمام میمبران کو بھی اغواہ کر لیا امران بھی اس دوران ہمارے قبضے میں آ گیا اور یہ ایک نوجوان ہمارا تاقب کرتا ہوا اس کوٹھی تک پہنچ گیا ہم نے اسے بھی سیکرٹ سرویس کا میمبر سمجھتے ہوئے گرفتہ کر لیا مگر آپ لوگ کہتے ہیں کہ یہ آپ کا ساتھی نہیں ہے خیر بہرحال جو کچھ بھی ہے ابھی پتہ چل جائے گا آپ لوگوں کو اب تک کے حالات کا پتہ چل گیا ہوگا شاہ فائلی نے اپنی تقریر ختم کرتے ہوئے کہا لیکن تمہاری اس تمام تقریر کا مقصد کیا ہے سر سلطان بولے یہ تقریر میں نے اس لئے کی ہے کہ آپ سب حضرات تیار ہو جائیں کیونکہ ایکسٹو ابھی چند منٹ میں یہاں پہنچنے والا ہے اور پھر اس کی بقیدہ نکاب کشائی ہوگی اس طرح ان میمبران کی دلینہ حسرت پوری ہو جائے گی گو یہ ان کی آخری حسرت ہوگی کیونکہ نکاب کشائی کے بعد اس ہال کو ڈائنمائٹ سے اڑا دیا جائے گا اور اس طرح یہ ہال اس ملک کے سیکریٹری وزارت خارجہ سیکرٹ سرویس کی ممبران ایک احمق امران اور ایکسٹو کا مدفن بن کر رہ جائے گا شاپ وائلی نے خاموش ہوتے ہوئے کہا کیپٹن شکیل چوہان اور جولیا سمیت سب کے چہرے فکھ ہو کر رہ گئے تھے وہ ایک عجیب سی سیچوئیشن میں پھنس گئے تھے اس سے پہلے اس قسم کے حالات سے ان کا سابقہ نہیں پڑھا تھا مگر اب بھی ان کو مکمل یقین تھا کہ سب کچھ ہو سکتا ہے مگر ایکسٹو گرفتار نہیں ہو سکتا مگر اسی رمے ہال کا دوازہ کھلا اور پھر ایکسٹو میں اوپر نکاب لگائے اندر داخل ہوا اس کے پیچھے چار مشین گنیں اس کے پیچھے چار آدمی مشین گنیں اٹھائے ہوئے تھے مشین گنوں کی نالیا ایکسٹو کی پچھتے لگی ہوئی تھی ایکسٹو مردہ سی چال چلتا ہوا ہال کے درمیان میں پہنچا سرسلطان اور تمام امران کی آنکھیں ایکسٹو کو اس عالم میں دیکھ کر حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی امران کی آنکھوں سے بھی حیرت کے ساتھ ساتھ شدید علچہ نمائی تھی کسی ممبر کو بھی تصور نہیں تھا کہ ایکسٹو کسی چوہے کی طرح ان لوگوں کے ہاتھوں گرفتار ہو سکتا ہے ایکسٹو کو مشین گنوں کے زور پر ایک ستون سے اچھی طرح باندھیا گیا اسے باندھنے کے لیے نائلون کی رسیہ استعمال کی گئی تھی تاکہ وہ کسی طرح نہ کھولی جا سکیں اور نہ ہی کٹی جا سکیں ہاں تو دوستو تم لوگوں کا سربراہ اس وقت تمہارے سامنے موجود ہے اور چند لمحوں بعد اس کی اصل شخصیت سامنے ہوگی سرسلطان صاحب کیا ابھی آپ نہیں بتلائیں گے کہ ایکسٹو کون ہے شاہف وائلی نے بڑے فخر سے پوچھا سرسلطان بے بسی سے ہوت کاٹ کر رہے گئے ہال پر چند لمحوں کے لیے پرسرار سی خاموشی چھا گئی سوائے شاہف وائلی بلیک کلارک اور ان کے دمائندوں کے ہر شخص بے چین اور مسترد تھا سیکرٹ سرویس کے حکان جو اس سیچویشن سے پہلے ایکسٹو کو بے نکاب کرنے کے لیے باقاعدہ پلین کی تحت کام کر چکے تھے اب بہت پریشان تھے وہ سوچ رہے تھے کہ کاش کوئی موتصہ ہو جائے اور ایکسٹو بے نکاب نہ ہو وہ مجرموں کے ہاتھوں ایکسٹو کی یہ نکابی بے نکابی برداشت نہیں کر پا رہے تھے لیکن اس وقت مجبور تھے امران جو این وقت پر آ کر کام دکھا جاتا تھا اس وقت بڑی مضبوطی سے رسیوں سے بندہ ہوا تھا نمبر دو ایکسٹو کا نکاب اتارو شاہف وائلی نے بڑے پرسرہ لہجے میں بلیک کلارک سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا اور ہال میں موجود سیکرٹ سرویس کے ممبران کے جسموں میں سردی کی ایک تیز لہر دوڑ گئی کیونکہ ایک انہونی بات ہو رہی تھی ٹھہرو اچانک امران کی آواز سے ہال گونج اٹھا اور ایکسٹو کی طرف بڑھتے ہوئے بلیک کلارک کی قدم رک گئے سب کی بیچین نظریں امران پر جم گئی تھی امران اس وقت بہت سنجیدہ تھا اس کے چہرے کے نکوش پتھر کی طرح سخت تھے اور آنکھوں میں اُبھر آنے والی چمک کسی ایسے درندے کی یاد دلا رہی تھی جو سر غصے میں اپنے شکار پر جھپٹنے والا ہے اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ یہ ایکسٹو ہی ہے امران نے سپاٹ لہجے میں شاپ وائلی سے پوچھا اور سیکرٹ سرویس کے ارکان کے سینے سے اتمنان کی ایک رہے دوڑ گئی واقعی مجھے میں اس بات کو ثابت نہیں کر سکتے تھے کہ یہ واقعی سیکرٹ سرویس کا چیف ایکسٹو ہے ہوں اچھا سوال ہے میں بھی کافی دیر سے یہ سوچا تھا کہ سر سلطان نے ابھی تک یہ سوال کیوں نہیں کیا ویسے مجھے اس احمق سے سوال کی امید نہ تھی شاپ وائلی نے بڑے اتمنان سے کہا کس سوال جواب کی جکر میں پڑ گئے اسے بے نکاب کر کے اس کے فوٹو لو اور پھر ہال تباہ کر کے نکل چلو ہمارا مشن کامیاب ہو گیا ہے بلک کلاک نے بڑی اکتاہر سے کندھے چھڑکتے ہوئے شاپ وائلی سے کہا ٹھہرو میں چاہتا ہوں کہ یہ لوگ بڑنے سے پہلے اس بات کے اتمنان کرنے کے ہم واقعی کامیاب ہو گئے ہیں شاپ وائلی نے فقریہ لہجے میں کہا جیسے تمہاری مرضی مگر میرے خیال میں تم فضول وقت ضائع کر رہے ہو میں مشن کے آخر میں کوئی رسک نہیں لینا چاہتا ہمارا کام جتنی جلدی ہو جائے اچھا ہے بلک کلاک نے جواب دیا نہیں صرف چن منٹ کی تو بات ہے کامیابی تو بہرحال ہمارے قدم چوم چکی ہے شاپ وائلی نے کہا اور پھر اپنے ایک مقصود ساتھی کو اشارہ کیا اور وہ خاموشی سے ہال کا دوازہ کھول کر باہر نکل گیا ہال میں تھوڑی دیر کے لیے بڑی پرسرار سی خاموشی تاری رہی پھر ہال کا دوازہ دوبارہ کھلا اور وہی آدوی ایک مشین جو ٹرولی پر رکھی ہوئی تھی دکھیلتا ہوا اندر لے آیا اور پھر شاپ وائلی کے قریب لاکر اس نے ٹرولی روک لی پھر اس نے مشین کے اوپر لپٹا ہوا کینوس ہٹایا یہ ایک جدید قسم کا پروجیکٹر تھا شاپ وائلی نے پروجیکٹر کا روح سامنے دوازہ کی طرف کر دیا اور پھر اس کے چند بٹن دبا دیا پروجیکٹر شاید بیٹری سے چلنے والا تھا کیونکہ بٹن دبتے ہی اس میں زندگی کے آثار پیدا ہو گئے اور اس کی مشینری چل پڑی اب اتمنان سے دیکھو کہ یہ واقعی ایکسٹرو اصلی ہے یا نکلی شاپ وائلی نے کہا اور پھر ایک بٹن اور دبا دیا سامنے دیوار پر چار فٹ کی سکرین روشن ہو گئی چند لبے تک روشنی کے جھماکے ہوتے رہے پھر ایک وسیح ہال کا منظر اسکرین پر اُبھرتا چلا گیا یہ ایوانِ صدر کا خصوصی میٹنگ ہال تھا وہاں کوئی اجلاس ہو رہا تھا اور صدر مملکت بزاتے خود اس میٹنگ کی صدارت کر رہے تھے صدر مملکت کے قریب ہی ایک کرسی پر ایکسٹرو نکاب لگائے بیٹھا تھا دیگر اعلیٰ افسران بھی وہاں موجود تھے اور صدر رحمان بھی ایک کرسی پر بیٹھے ہوئے نظر آ رہے تھے یہ منظر دیکھ کر صدر سلطان اور عمران دونوں کے ہونٹ بھیج گئے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپ ڈیٹ آپ کو بروقت مل سکے